بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیشن پاکستان کے ساتھ میں ہوں علی مختر شاہ سابق سیکٹری الیکشن کمیشن کو آن بورڈ لیا گیا ایک نیشنل ٹی وی پر ایکچولی ان سے سوال یہ کیا گیا تھا کہ ای سی پی جو فیصلہ دینے جا رہی ہے یہ فیصلہ اتنی تاخیر سے کیوں آ رہا ہے آٹھ سال کیوں اس فیصلے کو کرنے میں گزر گئے حالانکہ ای سی پی کا پیٹرول یہ ہے کہ جب کوئی جماعت اپنی فنڈنگ کے حوالے سے کوائف جمع کراتی ہے اسی سال ہر سال فنڈنگ کے حوالے سے کوائف دینے ہوتے اور اسی سال آئی سی پی اس کی سکرونتی کرتی ہے اس کی جانچ پر تال کر کے ایک ریپورٹ جاری کر دیتی ہے تو اس حوالے سے آٹھ سال کی تاخیر کیوں ہوئی مگر سابق سیکٹری الیکشن کمیشن جو افضل خان صاحب میں انہوں نے کہا کہ پہلے میں ایک اور بات کروں گا آپ سمجھ لے کہ انہوں نے پہلے ایک تمہید باندھی اور پھر اس کے بعد انہوں نے بات شروع کی اور اس تمہید میں انہوں نے بہت سارے انکشافات کیے جو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھنے جارے ہیں یہ یقیناً غیر معمولی انکشافات تھے یہ کوئی عام انکشافات نہیں تھے جو انہوں نے وہاں پر کیے افضل خان صاحب نے کہا کہ جناب دو ہزار بارہ میں ہم ہم نے ووٹر لسٹوں کو کمپیوٹر آئیز کیا اور 36 ملین ووٹرز کا ہم نے جو ووٹرز تھے ان کا ڈیٹا بیس ہم نے اکتیار کر لیا یوں ہمارے پاس ایک کمپیوٹر آئیز جو ڈیٹا بیس تھا وہ ہمارے پاس 36 ملین لوگوں کا آ گیا انہوں نے کہا کہ ہم نے ایشیا اور یورپ میں آئی ٹی ونگ بنایا دس جگہوں پر دس جگہوں پر ایشیا اور یورپ میں انہوں نے آئی ٹی ونگ بنایا تاکہ الیکشن کی جو شفافیت ہے جو الیکشن کی آپ کہہ لیں کہ صاف اور شفاف الیکشن ہے اس کو یقینی بنایا جا سکے اور اس پر کسی قسم کا سوال نہ اٹھے اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم نے دس جگہوں پر یورپ ایشیا میں آئی ٹی ونگ بنایا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہاں پر انہوں نے ایک ایسی بات کی جو یقین اور انہوں نے کہا کہ پرانے سیاست دان جو ہے جو سینئر سیاست دان ہے وہ پرانے آہ سسٹم میں مہر ہو چکے ہیں ایکسپرٹ ہو چکے ہیں اور ان کے لیے اس سسٹم میں ردو بدل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے اس لیے ہمارے لیے یہ مشکل تھا کہ ہم اس سسٹم کو جاری رکھے کیونکہ اس سسٹم کو جاری رکھنے سے ٹرانسپرینسی نہیں آ سکتی تھی اچھا پھر انہوں نے کہا کہ دس سال پہلے ہم نے ای وی ایم کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے ایگزیبیشنز شروع کر دی تھی ان کا کہنا ہے کہ دو ہزار بارہ میں ہم اس پوزیشن پہ تھے کہ ہم ای وی ایم کو آسانی سے ایمپلیمنٹ کر سکتے تھے اور اس کے لیے ہم نے ایگزیبیشنز بھی کی جس میں دنیا بھر سے ٹی میں آئی انہوں نے جانچ پرتال کی اور ہم بلکل اس چیز کے قریب تھے کہ ہم ای وی ایم کو ایمپلیمنٹ کر دیتے وہ کہتے ہیں کہ اسی دوران اس وقت کیونکہ حکومت تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی خرشیت شاہ صاحب ہمارے پاس آئے انہوں نے ہم کو کہا کہ ای وی ایم کے اندر اگر ہم آ آ آ بائیومیٹرک ویریفیکیشن ڈال دیں تو وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں ہم نے کہا تھا کہ اس کو آ آ ایمپلیمنٹ کرنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے ہم اس میں بائیومیٹرک ویریفیکیشن بھی ڈال سکتے ہیں پھر انہوں نے مثال دی کہ آج بائیومیٹرک ویریفیکیشن اتنی عام ہو چکی ہے کہ ایک سیم لیتے وقت آپ کو تھم لگانا پڑتا ہے پیسے نکلواتے وقت بھیجتے وقت آپ کو تھم کی سہولت دی جاتی ہے اور نادرہ میں اب تھم کا عام ایک پروسیجر شروع ہو چکا ہے تو اس لیے اگر آج بھی اس کو کو ایمپلیمنٹ کرتے ہیں تو یہ ایمپلیمنٹ ہو سکتا ہے پھر انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ایسی مشین نہیں ہے کلکولیٹر اگر ہم ایجاد کر سکتے ہیں تو ہم بطور قوم ہم ایک ایوی ایم بھی ایجاد کر سکتے ہیں اس میں کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے اچھا جب 2012 میں یہ سب کچھ ہو گیا ایگزیبیشن بھی ہو گئی تو وہ کہتے ہیں کہ اچانک اس کے بعد انہوں نے لاؤز استعمال کیا گارڈ نوز گارڈ نوز کہ اس کے بعد ایسا کیا ہوا کہ یہ سب کا سب پلین جو ہے وہ چلا گیا خطائی کی طرف چلا گیا اور معاملہ ختم ہو گیا اور پھر اچانک 2013 کا جو الیکشن ہوتا ہے اس میں کوئی ایوی ایم ایمپلیمنٹ نہیں کیا جاتا اور پھر اس الیکشن پر سوالات اٹھتے ہیں آسفلی زرداری اس الیکشن کو ریکڈ الیکشن کہتا ہے اور آسفلی زرداری کہتا ہے یہ آروز کا الیکشن تھا ریزیڈنٹ افیسرز کا یہ ریٹرننگ افیسرز کا یہ الیکشن تھا اور اس پر الزام لگایا جاتے تو کہتا ہے گارڈ نوز کہ اچانک کیا ہوا کہ ہم اس پوزیشن میں ہوتے ہوئے کہ ہم نے ایوی ایم کی ایگزیبیشن کی ہم نے دس ملکوں میں آئی ٹی سینٹرز قائم کیے دنیا بھر سے ٹی میں آئی جنہوں نے ویزٹ کیا جنہوں نے کہا کہ ایوی ایم آپ ایمپلیمنٹ کرنے کی پوزیشن میں ہے اس کے باوجود اچانک ایسا کیا ہوتا ہے کہ ایوی ایم کو سائٹ پر ڈال دیا جاتا ہے یہاں پر انہوں نے ایک تاثر زہر کیا انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے شاید آہ اس کے بعد جو ہے نا پیٹی آہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں یکسر ایوی ایم کے خلاف ہو گئی انہوں نے کہا جی ایوی ایم تو ایمپلیمنٹ ہو گئی نہیں حالانکہ پہلے پیپلز پارٹی ایوی ایم کو ایمپلیمنٹ کرانا چاہتی تھی اور خرشید پیپلز پارٹی نے کیا ایوی ایم بنوائی اور پھر اچانک نیوٹرلز نے یہ کہہ دیا کہ نہیں جی اب ہمیں ضرورت نہیں ہے تو انہوں نے بھی انکار کر دیا اور اس کے وہ خلاف ہو گئے یکسر خلاف ہو گئے تو یہ معاملہ انہوں نے اس حوالے سے اٹھایا اور بڑے انکشافات انہوں نے کیا اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ ای سی پی کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بطور ادارہ ایک گاڑی سمجھ لیں یا ایک جہاز سمجھ لیں اور انہوں کا میں سمجھتا ہوں کہ اس ادارے کو اس گاڑی اس جہاز کو آج تک کوئی قابل ڈرائیور نہیں ملا اور جتنے ڈرائیور ملے لفظ استعمال کیا dubious کریکٹر کی کہ ان کا کریکٹر ہمیشہ مشکوک رہا dubious کریکٹر انہوں نے لفظ استعمال کیا اور انہوں نے کہا کہ اس طرح کے لوگ اس ادارے کو ملیں تو میں اس ادارے سے پیار کرتا ہوں میں اس ادارے کا حصہ رہا ہوں میں ریسپیکٹ کرتا ہوں میرا ادارہ ہے اور پھر میں اس میں رہا بھی ہوں تو اس لیے مجھے افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ ہمیں آج تک کوئی صاحب شفاف الیکشن کمیشنر ہمیں نہیں ملا چیف الیکشن کمیشنر نہیں ملا جس کے بطولت ہم یہ کہا سکیں کہ الیکشن کمیشن پاکستان کا ایک آپ کہہ لیں کہ نیوٹرل ادارہ ہے یا ایک ٹرانسپیرنٹ ادارہ ہے تو یہ انہوں نے جناب الزام اس پہ لگایا اچھا پھر آگے ان سے سوال ہوا کہ کیا اسی پی بائیسٹ ہے جس طرح سے عمران خان صاحب اسی ای سی پی پر الزامات لگا رہے ہیں کیا ان میں کچھ درستگی پائی جاتی ہے تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا سو فیصد سو فیصد اسی پی بائیسٹ ہے اس کا ایٹیکیوڈ اس کا بیہیور بتاتا ہے کہ وہ بائیسٹ ہے انہوں نے کہا کہ شباز شریف کے انیس سو پچاسی میں بیس لاکھ کے ایسٹ سے اور آج شباز شریف صاحب کے کتنے ایسٹ ہے پھر انہوں کا گارڈ نوز یا اسی پی نوز اور اسی پی اس پر انویسیگیشن کیوں نہیں کرتی اسی پی ان کیسز پر فیصلہ کیوں نہیں سناتی جن کیسز کو کہا جا رہا ہے کہ فیصلہ سنایا جائے اور جو کیسز مبہم ہے ہمیشہ کی طرح جن میں فنڈنگ کا نہیں بتایا جاتا کہ کہاں سے آتی کہاں سے نہیں آتی اور چیزیں کلیر نہیں ہوتی بہرل یہ ان کے تحل کا خیز انکشافات تھے اب بی سی پی فیصلہ دے چکی ہے اس فیصلے میں جو سب سے خطرناک بات میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان کا بیان حلفی جو ہے اس پر ہم فردر دیکھیں گے تشویش کریں گے اور انہوں نے شوکاز نوٹس تو جاری کر دیا اب ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کا سٹیپ آگے اٹھایا جائے جس سے عمران خان اور پی ٹی آئی کے لئے وقتی طور پر مشکلات ہوں جو آلٹی میٹلی قوم کے لئے مشکلات ہوں گی کیونکہ اگر اس طرح کا کوئی فیصلہ آتا ہے جو قانون اور آئین کے خلاف ہوتا ہے قانون اور آئین سے متصادم ہوتا ہے تو یہ قوم سٹرگل کرے گی ہماری ایکانومی سٹرگل کرے گی زیرہ پی ٹی آئی تو اس فیصلے کو لے کر سپریم کورڈ میں چلی جائے گی مگر عوام اس کا نقصان بکتے گی اور اس کا عزالہ آلٹی میٹلی عوام کو دینا پڑے گا ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی قدم ای سی پی کی طرف سے اٹھایا جائے گا آپ اپنے تجزے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور آج تک کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ